یہ ہیں چار ایک ہم نے ان کو دھولیا ہے اور یہ پانی میں ہے ان کو ہم بوئل کریں گے جلاتے ہیں گیس پر رکھ دیتے ہیں دس منٹ میں بوئل کرتے ہیں اور پھر آگے کی ریسپی بتاتے ہیں آدمی اس سے کیا بنا رہی ہیں تو یہ ہمارے انڈے بوئل ہو چکے ہیں ہم نے یہ گیس بند کر دی ہے اور اب ہم بتاتے ہیں آگے کیا کرنے ہوں اور ہم اس سے کیا بنا رہے ہیں اور اس میں ہم کیا کیا ڈالیں گے یہ ہے بہت بارک بارک کٹی ہوئی پیاس تھوڑی سی اور یہ ہے ایک ہری ملچ بارک بارک کٹی ہوئی ہری ملچ میں کم ڈالوں گی اور یہ ہے کستوری میتھی یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہے بھنو ہوا زیرہ یہ میں نے گھر بھی روشٹ کر کے پیسا ہے میں بازار کا نہیں ہی کچھ کرتی بازار سے بھی آتا ہے میں یہ بھوالی انڈیوں نہیں کرتی آگا وہ روشٹ کرتی ہے اور پیسر لیتی ہے اور یہ ہے ملچ مرچ اپنے حساب سے آپ کم زیادے کر سکتے ہیں اور یہ سواد نمک نمک بھی آپ اپنے حساب سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ازرک لسن کا پیسٹ تھوڑا سا ڈالنا ہے زیادے نہیں ڈالنا آدھی چمچی کھری میں چھوٹی والی آدھی چمچی کھری میں چھوٹی والی اور اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور پھر یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو گھل بنا لیں گے بھول ہمیں زیادے پتلہ نہیں بنانا ہے آپ چاہے ہاسے بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ ہم تھوڑا تھا پانی اور ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیے گا کیونکہ بیسن زیادے پانی نہیں لیتا اس میں میتھی اور مطلب کستوری میتھی سوری اور زیرہ اگر آپ ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ہم 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 موسیقی اگر ہم پتلہ کر دیں گے تو ہمارے ایک پیس کی کوڈ نہیں چڑے گا بہت ہلکا ہلکا سکھ رہے گا تو یہ لگ جئے ہمارا بیشن پھٹ گیا ہے اور میں نے کہیں بھی سکپ نہیں کر آیا آپی کے سامنے پورا دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پھٹنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو یہ گھم گرم پانی میں سے نکال کے تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے میرے پانی میں ڈال دیں گے نہیں ایسے نورمل ایسی ٹیمپریچر پر رکھ کے آپ کے پاس ٹائم ہو پاک پیسے ٹھنڈے کر لیجئے تو چھلنے کا بہت آہم طریقہ ہے اسی طریقے سے ہم اپنے ایک چھل لیں گے چھلی سے تو یہ تو تھوڑے ڈس بیلنس ہو جائیں گے یہ ایک تاگہ لیجئے سینٹر میں رکھئے آپ اور اس طریقے سے یہ دیکھئے کیونکہ بیسن میں لپٹے ٹائم گر گیا بیسن میں لپٹے ٹائم ہماری اس میں سے زرد ہی نہیں نکلے انڈے میں سے تو اس میں آپ اسٹک لگا دیجئے اور یہ بازار میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں یہ اور یہ یہ بکیر اور اس اسٹک کو آپ کے سپکڑ کے آرام سے بہت آسانی سے اگر یہ آپ پتلا بیسن رکھتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں جب آپ فرائی کرنے کی نہیں رہتے ہیں اس نے تھوڑا تھک بیسن رکھنا ہے سوری میں بتانا بھول گی میرے ہاتھو بیسے کہ آپ سب کو پتا ہے سرسوں کو ہی تیلیوز ہوتا ہے آپ ریفائنر بنانا چاہیں جس میں بھی جیسے بھی آپ بنانا چاہیں وہ سوائل میں آپ بنا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے اگر سرسوں کے تیل میں بنا ہے تو آپ بھی سرسوں کے تیل میں بنا ہے تو دیکھئے ہمارا ایک پکوڑا بن لیا ہے تو چلیے جب تک یہ فرائی ہوتے ہیں ہمیں آگے کی پرپیشن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے دیکھئے اچھی طریقے سے فرائی ہو گئے ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ ہم صاف کریں گے سوری سوس کے ساتھ پلیز بنا کے دیکھئے دیکھئے ہاں گرم ہے تو یہ لیجئے ہمارے تیار ہیں تیار ہیں گرم کرم ایک پکوڑا فرائی آپ بنا کے دیکھیں اور کھا کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے کمینٹ میں بتائیے جو بھی یہ ریسی پیٹ ٹرائی کریں اس کو یہ کیسے لگے اور میری ویڈیو پس آئی ہو تو پلیس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے پیارے پیارے کمینٹ کرا کریں تاکہ میں آپ نے اپنے ایسی پیارے پیارے سی ویڈیو بنا کے لاتی رہوں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ